آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ xerox machine کو lifetime کیسے کرتے ہیں یعنی کہ اس کو chip free کیسے یوز کرتے ہیں اور آر 3 اور آر 2 ریپلیسمنٹ کی ایرر کو کیسے ختم کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مشین میں ابھی زیگرافک موڈیول آر 2 ایرر آ رہا ہے اور فیوزر ایرر آر 3 ریپلیسمنٹ ایرر آ رہا ہے یہ دونوں ایررز اس وقت آتے ہیں جب ہماری مشین کی جو چپ کاؤنٹ ہوتی ہے یونٹس کی وہ ختم ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے چپ شارٹ ہو جاتی ہے اور جن موڈلز میں یہ ایرر آتا ہے اس میں 58 سیریز 57 سیریز 56 سیریز اور 59 سیریز آتے ہیں ان میں یہ پروسس جو اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے یہ پروسس کر کے آپ ان ایررز کو ختم کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایڈمن میں جا کے ایڈمن لاغن کر لیں گے یوزر نیم ایڈمن ایڈی ایم آئی این نیکسٹ پاسورڈ ہے ڈبل ون ڈبل ون اس کے بعد ہم ڈن کریں گے اور مشین ایڈمن میں لاغن ہو جائے گی اس کے بعد ہم مشین سٹیٹس کا بٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد ٹول سیٹنگ کے اندر چلے جائیں گے اور مشین پر جو بھی ایررز آ رہے ہوں گے اس کو ہم کلوز کریں گے اور ہمارے پاس نیکسٹ سکرین آ جائے گی یہاں پر ہم ٹولز کو ٹچ کریں گے اور مشین کی انٹرنل سیٹنگ میں انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ڈیٹ اور ٹائم سیٹنگ کو اوپن کریں گے جنرل سیٹنگ میں جا کر اور یہاں پر ہم صرف ڈیٹ اور ٹائم سیٹ کریں گے اور ٹائم زون کو ویسے ہی دہنے دیں گے جیسے کہ مشین کا ہے صرف ڈیٹ کو ہم وہ ڈیٹ لگائیں گے جو آج ڈیٹ ہے اور ٹائم وہ لگائیں گے جو ابھی پریزنٹ ٹائم ہمارے موبائل تر چل رہا ہے ٹائم اور ڈیٹ سیف کرنے کے بعد ہم اوکی پر پریس کریں گے اور مشین آٹومیٹک ری سٹارٹ ہو جائے گی ٹائم اور ڈیٹ کو سیف کرنے کے لیے موسیقی 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 جیسے ہی مشینلی سٹارٹ ہوگی ہمیں دوبارہ وہی ایررس سامنے آئیں گے جیوگرافک موڈیول ایرر اور فیوزر موڈیول ایرر ان ایررر کریں گے اور پھر سے پروگرام میں چلے جائیں گے اب ہم دوبارہ سے ایڈمین میں جائیں گے اور لاغن کریں گے یوزر نیم ایڈمین ایڈی ایم آئی این اور پاسفرڈ ڈبل ون ڈبل ون پھر سے ایڈرز کو ہم کلوز کریں گے اور مشین سیڈس کا بٹن پیس کر کے ہم ٹولز سیٹنگ میں چلے جائیں گے اب ٹولز سیٹنگ میں آکے ہم سکرول ڈاون کریں گے اور سپلائیز کو اوپن کر لیں گے سپلائیز میں جا کے ہم سیریل نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہر مشین کا کوڈ بھی فرق ہوتا ہے یہ جو میں کوڈ انٹر کر رہا ہوں یہ صرف اس مشین پہ ہی اپلائے ہوگا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشین نے کوڈ سکسیسفلی ایکسپٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کلوز کریں گے اور مشین کو ری سٹارٹ کر دیں گے جیسے ہی ہم مشین کو ری سٹارٹ کریں گے ہمارے یہ دونوں ایرز ختم ہو جائیں گے اور اکثر کسمرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے زیرو پرسنٹ کیوں آ رہا ہے چپیں سو پرسنٹ شو کرنی چاہیے یہ چپیں سو پرسنٹ نہیں کرتا یہ کوڈ یہ صرف تھرڈ پارٹی پہ چلی چاہتی ہے جس پہ چپیں ریڈ نہیں ہوتی آپ کی زیوگرافک کے چپ اور فیوزر موڈیول کی چپ اور ٹونر کے چپ کوئی بھی چپ ریڈ نہیں ہوگی اور آپ چپ فری مشین کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشین ری سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب مشین میں کوئی بھی ایرر ہمارے پاس نہیں آ رہا ہم بائی پاس میں پیپر لگائیں گے اور سائز سیلیٹ کرنے کے بعد ہم پرنٹ کی کمانڈ دے دیں گے مشین ہماری پھر سے ورکنگ کنڈیشن میں آ گئی ہے اور پرنٹنگ سٹارٹ کرتی ہے شکریہ